السلام علیکم فرنٹس آج کا ہمارے ٹاپیک ہے بائی نامیل نامین کلیچر بائی نامیل نامین کلیچر کے بارے میں آج ہم بات کریں گے پچھل لیکچر میں ہم نے وائرس کے بارے میں پڑھا اس سے پچھل لیکچر میں ہم نے ٹو کنگنم سسٹم اور فائی کنگنم سسٹم کو ڈیٹیل سے پڑھا یہ اینٹ تری ہے بائیو ڈائیوارسٹی کا بائیولوجی ہے گریڈ نائن کا کیپی گورنمنٹ کا بائی نامیل نامین کلیچر بائی نامیل کلیچر بائی نامینان کلیچر سے کیا مراد ہے ہمارا بائی نامیل نامین کلیچر جو ہے بائی بولتے ہے دو کو اور نامینل نیم کو بولتے ہیں تو یہ ایک نام دینے والا سسٹم ہے جس میں ہم کسی پلانٹ یا اینیملیا کسی بھی identally کو ظینٹیفکل دو نام دیتے ہیں وہ کیا ہے یہاں اس ڈیٹیل پر پڑھتے ہیں بائی نامین نامین پہے چل کرلیس یہ ایک سینٹس تا بائیو رجیس تا سیونٹین سیونٹ سیونٹین سیونٹین سیونٹی ایٹ تک تا انٹوڑیو سیسٹم اپ بائینامیل نامنکلیچر اس نے بائینامیل نامنکلیچر کا سسٹم انٹوڑیو سکے ایکارڈنگ تو دیس سسٹم اس سسٹم کے تحت کیا تھا ایوری ٹائپ اپ اینیمال ان پلانٹ شوڑ بھیو اپ پارٹیکولر نیم کانسیسٹنگ اپ تو پارٹس ہر جانور یا اینیمال ہر پرانٹ یا اینیمال کے دو نام ہوں گے جو اس کا نام دو پارٹس پر مشتمل ہوگا وہ دو پارٹس کیا ہوگی the first word is the name of جینس first word کیا شو کر رہا ہوگا جینس کو شو کر رہا ہوگا ہم نے جو وہ سپیشی تھا اس کے بعد جینس کے بعد فیملی وہ سارا سسٹم ہم نے پڑھ دیا تھا کہ کس طرح سپیشی سے اوپر ہم کیمڈنگ تک جائتے ہیں تو پھر فرسٹ وارس جینس شو کر رہا ہوگا while the second word is the name of the species پرانٹ کی کیا سپیشی ہے اس کو سپیسپک نیم بولیں گے the generic name begins with a capital letter generic جو نیم ہوگا جو جینس کا نام ہوگا وہ capital letter سے سٹارٹ ہوگا specific name begins with small letter اگر سپیشی کا جو نیم ہوگا وہ small letter سے شروع ہوگا اس کے اگزمپل جہاں موجود ہیں وہ اب ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے when a scientific name is typed جب ایک scientific name ہم type کرتے ہیں it is italized یہ italic مطلب یہ وہ تیرچہ type وہ اس میں change ہو جاتا ہے when it is handwritten the two parts are specifically underlined جب آپ اس کو handwritten handwritten write کروگے تو اس کو آپ underline کروگے Linneas listed about 4000 different species of animals and plants and gave concise description of each of them Linneas نے کیا کیا تقریبا 400 different species animals اور plants کو نام دیئے تو اس کے description وغیرہ دیئے تو یہ بائینامی میں کیچے میں ہم دو نام رکھتے ہیں دو نام ہو دیں اس میں ایک فرسٹ نیم جو ہوتا ہے وہ جینس شوکر تو یہ کپٹل لیٹر سے لکھیں گے اور دوسرا جو نیم ہوگا وہ سپیشی شوکر رہا اور اس کو ہم سمال لیٹر سے لکھیں گے اب یہاں پہ ہے importance of binomial nomenclature اس کا importance کیا ہے and binomial nomenclature ایک فرسٹ نیم ہوں گے وہ اس کریکٹر کو شوکر رہے ہوں گے وائل سپیسیپک نیم اس بیسٹ آن سرٹن ڈیفینیٹ انڈ سپیسیپک کریکٹر جبکہ جو سپیسیپک نیم ہوگا جو سپیشی کا نیم ہوگا وہ بلکل خاص سپیسیپک سپیسیپک لیے ایک کریکٹر بغیرہ کو شوکر سپیسیپ کے حصے سپیشی کے حوالے سے ہم نکٹے جدا کر سکتے ہیں پیپل ٹری بنیان ٹری اور روبر ٹری جو جنرک نیم مطلب جو جنرک تین وں ممبر مختلف ممبر مطلب یہ ایک جنس کے اندر آتی ہے فیکس پوسیز سرٹن پارٹیکلر سپیسیپک کریکٹر دے آر گیون ڈیفرنٹ سپیسیپک نیم نیم لی پھر جنرک نیم ہے جو سپیشی سپیشیز والی نیم ہے وہ الک ہے اگر آپ دیکھ لیں تو پیپل بنیان کا نام ہے اور فیکس الاسٹی کا یہ ربر کا نام ہے تو یہ پہلا نام جو ہے جنس نام ہے دوسرا جو ہے یہ ہمارے ساتھ سپیشی کا نام ہے یہ سمال لٹر سا ہے جنس سپیشی یہ اس کا جنس اس سپیشی انیمل میں ایکسامپل دیتے سیمیلرلی ان اینیمل کنگڈم دیتری کارنیور تین کارنیور جو ہے کارنیور کون سیمیل ہے جس کے دانت ہوتے ہے اور میٹ کاتے ہے جیسے کیٹ ہوگیا لائن ہوگیا ان ٹائگر جنریک نیم کیا ہے فیلس نام اس کا یہ تین جو ہے کیٹ ہوگیا لائن ہوگیا اور ٹائگر یہ تین ایک جنریک جنریک کے اندر آتے ہے اس کو کیا بولتے ہے فیلس بولتے سپیشی جو ہے یہ ڈیفرن ہے فیلس ڈومیسٹی کا جو فیلس لیو اور فیلس ٹیگر ریس فیلس ڈومیسٹی کس کو بولتے ہے کیٹ کو فیلس ڈومیسٹی کا بولتے ہے فیلس لیو لائن کو بولتے ہے اور فیلس ٹیگریس لائن ٹائگر کو بولتے ہے کینس فیملیس اس دی نیم فور ڈومیسٹی جو ہے کینس کینس ان دونوں اس میں کامل ہے یہ وولف اور ڈاک کی جنس ہے اور ڈومیسٹی نیم کیا ہو گیا پھر کینس فیملی ریس اور کینس لپس جو ہے یہ لپس کی سپیشی ہے کینس شوز دی دو سپیشی آر ان دی سیم جنس فور نیم جو ہے کینس ان دونوں میں کامل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹائگر ہوگی ڈاغ اور وال جو ہے یہ سیم جنس کے اندر ہیں لیکن اس سپیشی ڈیفرنٹ سم اپ ڈیوانٹیجز آب باینامی نام نیم کچھ اڈوانٹیجز ہے کیا ڈیوانٹیجز نیم آر مور ڈیفنیٹ این پریسائیز آر 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 آم نام کی نسبت یہ مور ڈیفنیٹ ہے اور پریسائیز اچھی طرح سے اور پریسائیز لی یوز ہو سکتے ہے بین نام کو یوز کر تو یہ بین نام نام کچھ امپورٹنس اور کچھ ایڈوانٹیجز یہاں پہ ایک ٹیبل گیون ہے بین نیم کچھ اینیمل کے نام یہاں پہ ٹیبل میں گیون ہیں مکی لوکل نیم اس کا ہوس پلائز انگلش نیم ہے اس کا مقیصر ڈومیسٹی آز جرافہ جرافہ یہ اس کا نام ہے اس کے جنس ہے اس کی سپیشی ہے اس طرح یہ ہے اس کے بلی کیٹ فیلیس ڈومیسٹی کا ہم نے پڑھا تیتلی بٹرفلائی فیرس ریو اور کیچوہ ارطوام ہے اس کا یہ جنس ہے اس کی سپیشی ہے اس طرح یہاں پہ کچھ ایک بائیولوجیکل نیم کچھ لوکل پلانٹس کا نیلو فر ہو گیا اس کا بلو وارٹر لیلی اس کا انگلیش نیم ہے اور اس کا بائیولوجیکل نیم بوٹانیکل نیم نیبریس لوٹس جنہیں سپیش ہے یہاں سورج مکی سن فلاور ہیلین ہیلین تو یہ ساری مختلف پلانٹس کے لوکل نیم انگلیش نیم اور بوٹانیکل نیم شو کیے گئی ہے تو آج کری اتنا کافی ہے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کنزرویشن آب بائیو ڈائیورسٹی کنزرویشن کس طرح کر سکتے ہیں انشاءاللہ آخر ٹاپک ہے پھر ہم ایک اور ٹاپک بھی ہے پاکستان یہ بھی پڑھیں گے تو یہ ہمارا تیسرا چپٹر پھر کور ہو جائے گے انشاءاللہ ہم پھر اپنے نیکس ٹو نیکس ٹیکچر میں یونٹ نمبر فور سٹار کریں گے سیلز اینڈ ٹیشوز کا ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینر کو سبسکرائب کر لیجئے بل آئیکن کو دبائیے اگر آپ کوئی کوئی کریز ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے تینکیو